ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرا نام ہے رحمان انوار اور میں ہماری افر اقبال اور آج ہم جس ویڈیو پریاک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے بھارت کے ہیں یہ دس رائس می ٹیمپل تو دیکھتے ہیں ویڈیو اگر ویڈیو اپسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو دیکھتے ہوئے نمسکار درشکون آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل پر سواگت ہے آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو دس ایسے بھارت کے رہسیمائی مندروں کے بارے میں سائیں ہیں جو ویجیان کو چنوٹی دینے کی اکشمتہ رکھتے ہیں ان مندروں کے بارے میں جاننے سے پہلے یدی آپ نے ابھی تک بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو قرپیہ کر کے ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کر کے سبسکرائب کے سائیڈ والا بٹن دبا کر all notification کو on کرنا بھی نہ بھولا کریں چلیے آپ کرتے ہیں شروعات آج کے اس ویڈیو کی نمبر دس ویر بھدر مندر دنیا بھر میں بھگوان شیف کے کئی مندر ہیں اور ہر ایک مندر سے کوئی نہ کوئی رہس سے جڑا ہوا ہے یہ مندر آندھر پردیش میں ہے اور خاص بات یہ ہے کہ اس وشال مندر کا بھار ماتر ایک کھمبے پر ہے جو ہوا میں لڑکا ہوا ہے یوں تو اس مندر میں انکھمبے بھی ہیں لیکن ہوا میں لڑکا وہ ایک کھمبہ انیکوں رہس سے اور چمتکار سمیٹے ہوئے ہیں چلیے جانتے ہیں اس بارے میں وستار سے آندھر پردیش کے اندھر پر جلے میں بھگوان شیف کا لے پاکشی نامک ایک مندر ہے اس مندر میں بھگوان شیف کے کروڑ اور رودر روب بھگوان ویر بھدر ویراجمان ہے اسی کارن سے اس مندر کو ویر بھدر مندر بھی کہا جاتا ہے یہ مندر ہینگنگ پلر ٹیمپل کے نام سے بھی اب دنیا بھر میں وکھیات ہو چکا ہے اس مندر میں یوں تو ستر کھمبے ہیں لیکن اس مندر کا آکرشن کےندر ہوا میں لٹکا وہ کھمبہ جس پر مندر کا پورا بھار آدھارت ہے مندر میں موجود ہوا میں لٹکے اس کھمبے کو آکاش ستم کے روپ میں مانا جاتا ہے یہ کھمبہ زمین سے آدھا انچ کے قریب اوپر اٹھا ہوا ہے مندر کے بارے میں رہ سمائی بات یہ ہے کہ اس کی رکشہ ایک شکاری جانور دوارہ کی جاتی تھی جس نے آجیون شاہ کا ہاری بھوجن اپنایا تھا دنیا کا سب سے کرور مانس کھانے والا جیو مگر مچ کےول پکے ہوئے چاول اور گڑھ سہیت مندر کے پرسات پر بھوجن کرتا تھا دوپہر کی پوجا کے بعد بھکت بینا کسی ہچکچاہٹ کے اپنے ہاتھوں سے کومل ہردے والے ماں سہاری لوگوں کو پرسات کھلاتے ہیں ببیا پچھلے لگ بھگ ستر ورشوں سے تالاب یا جھیل میں رہ رہا تھا اور وہاں انسانوں کے ساتھ بہت اچھے سے کھل مل جاتا تھا کیرل کے اس رہسی مئی مندر کا اتحاس نووی مشتابدی کا ہے منڈب کی چھت کے اندر آپ کو لکڑی کی نکاشی کا ایک اسادھارن سنگرہ ملے گا جو بھگوان وشنو کے دس افتاروں کے درشیوں کو پردرشت کرتا ہے مندر کے پوجاری اور شاکہہاری مگر مچ بابیا کے بیچ انوخا تال میل تھا کچھ ماہ پہلے ببیا تالاب سے نکل کر مندر پریسر میں گھوس گیا تھا لیکن پوجاری کے انرود پر ببیا نے یوٹرن لے لیا اور تالاب پر لوٹ آیا لیکن بڑے ہی دکھت کی بات ہے ببیا جو اتنے سالوں سے اس مندر کی رکشہ کر رہا تھا اس میں رہ رہا تھا اس کا بچھلے سال دہانت ہو گیا ببیا کی انتنی یاترہ میں سیکڑوں بھکت اپستھت تھے اور ان سب نے سممان پوروک ببیا کو الویدہ کہا نمبر آٹھ بجلی مہادیو مندر بجلی مہادیو مندر پراکرتک سندرتا کے ساتھ ایک پہاڑی شکھر پرستھت ہے اس مندر میں بجلی کا گرنا ایک عدبود درشن ہے جو ہر بارہ سال میں ہوتا ہے اس گھٹنا کے بعد شیولنگ ٹوٹ جاتا ہے اور پجاری دوارہ اسے مکھن سے جوڑا جاتا ہے جو پرانے سوروپ میں لوٹ آتا ہے یہ آدھیاتمیک انبھاو مندر میں شردھالووں کے لیے مہتوپورن ہوتا ہے اور وہ درشن کے لیے پہنچتے ہیں بجلی مہادیو مندر کا ستھان کاشوری گاؤں میں ہونے کے ساتھ ساتھ کافی اونچائیوں میں ستھت ہے اس کے پراشینتا اور عدبود ویششتے کے کارن یہ مندر بھارت کے پراشینتم مندروں میں سے ایک مانا جاتا ہے شیولنگ کے ٹکڑے ہو جانے کے باوجود جب پجاری انہیں مکھن کے ساتھ جوڑ دے تو وہ پنپورو سوروپ میں آ جاتے ہیں یہ چمت کارک پرکریہ مندر کے رہسی مہتا کو اور بڑا دیتی ہے یہ ایک آدھیاتمک اور شردھا بھرا انبھا ہو سکتا ہے جو مندر کے آگندکوں کو پرباوید کرتا ہے یہاں کے رہسی مہ گھٹناوں کے پیچھے پورانک کتھائیں اور مانیتائیں ہیں جو شیو مندر کی پراشینتا اور مہتو کو درشاتی ہے پراشین کتھاؤں کے انسار دیتی کلانت نے اس ستھان کو اپنا نیواس ستھان بنایا تھا اور اس کی اچھا اس ستھان کو جل سے ڈبونے کی تھی حالانکہ بھگوان شیو نے اسے اپنے ترشول دوارہ مار ڈالا اور اس پرکریہ کے بعد اس کا شریر وشال پروت کے روپ میں پریورتت ہو گیا اس گھٹنا کے چلتے اس ستھان کا نام کلو پڑا لوگ مانیتا کے انسار ہر بارہ سال میں بھگوان اندر اس مندر میں بجلی گراتے ہیں جو بھگوان شیو کے آدیش کے انسار ہوتا ہے نمبر ساتھ کاماکھیا دیوی مندر کاماکھیا دیوی کا مندر اگھوریوں اور تانترکوں کا گڑھ مانا جاتا ہے اسم کی راج دھانی دسپور سے لگ بھگ سات کلومیٹر دور ستھت یہ شکتی پیٹ نیلانچل پروت سے دس کلومیٹر دور ہے کاماکھیا مندر سبھی شکتی پیٹھوں کا مہا پیٹھ مانا جاتا ہے اس مندر میں دیوی درگا یا ماں امبے کی کوئی مورتی یا چطر آپ کو دکھائی نہیں دے گا بلکہ مندر میں ایک کنڈ بنا ہے جو کی ہمیشہ پھولوں سے ڈھکا رہتا ہے اس کنڈ سے ہمیشہ ہی جل نکلتا رہتا ہے چمتکاروں سے بھرے اس مندر میں دیوی کی یونی کی پوجا کی جاتی ہے اور یونی بھاگ کے یہاں ہونے سے ماتا یہاں رجسولہ بھی ہوتی ہے جس کو انگریزی میں ہم سب منسٹریشن کہتے ہیں مندر سے کئی انے روچک باتیں جڑی ہیں آئیے جاتے ہیں دھرم پرانوں کے انسار مانا جاتا ہے کہ اس شکتی پیٹ کا نام کاماکھیا اس لیے پڑا کیونکہ اس جگہ بھگوان شیو کا مام ستی کے پرتی موہ بھنگ کرنے کے لیے وشنو بھگوان نے اپنے چکر سے ماتا ستی کے 51 بھاگ کیے تھے جہاں پر یہ بھاگ گرے وہاں پر ماتا کا ایک شکتی پیٹ بن گیا اور اس جگہ ماتا کی یونی گری تھی جو کی آج بہت ہی شکتی شالی پیٹ ہے یہاں ویسے تو سال بھر ہی بھگتوں کا تانتہ لگا رہتا ہے لیکن درگا پوجا پوہان بیا درگا دیول وسنتی پوجا مدان دیول امبو واسی اور مناسا پوجا پر اس مندر کا الگ ہی مہتو ہے جس کے کارن ان دنوں میں لاکھوں کی سنکھیا میں بھگت یہاں پہنچتے ہیں یہاں لگتا ہے امبو واسی میلا ہر سال یہاں امبو باچی میلا کے دوران پاس میں ستھت برہم پتر کا پانی تین دن کے لئے لال ہو جاتا ہے پانی کا یہ لال رنگ کاماکیا دیوی کے ماسک دھرم کے کارن ہوتا ہے پھر تین دن بعد درشن کے لئے یہاں بھگتوں کی بھیڑ مندر میں امڑ پڑتی ہے آپ کو بتا دیں کہ مندر میں بھگتوں کو بہت ہی عجیب و گریب پرساد دیا جاتا ہے دوسرے شکتی پیٹھوں کی اپیکشا کاماکیا دیوی مندر میں پرساد کے روپ میں لال رنگ کا گیلا کپڑا دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ جب ماں کو تین دن کا رجسولہ ہوتا ہے تو سفید رنگ کا کپڑا مندر کے اندر بچھا دیا جاتا ہے تین دن بعد جب مندر کے دروازے کھولے جاتے ہیں تب بھا وستر ماتا کے رج سے لال رنگ سے بھیگا ہوتا ہے اس کپڑے کو امبو آچی وستر کہتے ہیں اسے ہی بھگتوں کو پرساد کے روپ میں دیا جاتا ہے نمبر چھے جگننات پوری مندر اوڈی شا مستھت جگننات مندر بھگوان وشنو کے افتار شری کرشن کو دھرتی کے بیکنٹ سوروپ روپ میں مانا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ پوری کا یہ پورانک مندر کافی پرانا ہے اس مندر سے جڑا اتحاس کافی حیران کر دینے والا ہے دھارمک ماننیتا ہے کہ جگننات مندر کی مورتیوں میں آج بھی بھگوان شری کرشن کا دل دھڑکتا ہے لیکن وہاں کے لوگ جو پوری کے جو لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں پر کوئی شری کرشن کا دل نہیں ہے بلکہ یہاں پر ایک بھرم بستو ہے جس کے رہسے کے بارے میں اگر کوئی جانتا ہے تو وہاں اس کا خلاصہ نہیں کرتا ہے یا اس کے رہسے کے بارے میں کچھ ہی لوگوں کے علاوہ کسی اور کو پتا نہیں ہے سناتن پرمپرا میں جگننات مندر کو ویشنو پرمپرا کا سب سے بڑا تیرث ستان مانا جاتا ہے آستھا کے اس دھام پر پرتیدن دیش ویدیش سے ہزاروں کی سنکھیا میں تیرث یاتری بھگوان جگننات کے درشن کے لیے پہنچتے ہیں ہندو دھرم سے جڑے چار پرمک تیرث میں سے ایک پوری کے اس مندر میں بھگوان جگننات کے ساتھ ان کے بڑے بھائی بلبھدر اور بہن سبھدرا کی مورتی کے درشن ہوتے ہیں جگننات پوری مندر کے ایسے پانچ رہسی جو ہے اب تک انسلجھے ماننیتا ہے کہ جگننات مندر میں پرساد پکانے کے لیے سات برتنوں کو ایک کے اوپر ایک کرم میں رکھا جاتا ہے جس میں سب سے اوپر رکھے برتن کا پرساد سب سے پہلے پکتا ہے جبکہ نیچے کی طرف سے ایک کے بعد ایک پرساد پکتا جاتا ہے جو کی اپنے آپ میں حیران کر دینے والا ہے ماننیتا ہے کہ مندر میں دن کے سمائے ہوا سمدر سے زمین کی اور چلتی ہے جبکہ شام کے سمائے ہوا زمین سے سمدر کی اور چلتی ہے جگننات مندر کے شکھر پر لگا جھنڈا ہمیشہ ہوا کے وپریت لہراتا ہے ماننیتا ہے کہ جگننات مندر کی اونچائی قریب دو سو چودہ فیٹ ہے ایسے میں پشو پکشیوں کی پرچھائی تو بنی چاہیے مگر اس مندر کے شکھر کی چھایا ہمیشہ غائب ہی رہتی ہے پوری میں ستھت جگننات مندر کے اوپر سے نہیں کبھی کوئی ہوای جہاز اڑتا ہے اور نہیں کوئی پکشی مندر کے شکھر پر بیٹھتا ہے ایسا بھارت کے کسی بھی مندر میں نہیں دیکھا گیا ہے مندر میں ہر بارہ سال کے بھیتر بھگوان جگننات سمیت تینوں مورتیوں کو بدلا جاتا ہے جس کے بعد وہاں پر نئی مورتیاں ستھاپت کی جاتی ہے بھگوان کی مورتیوں کو بدلتے سمائے شہر کی بجلی کو کاٹ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی مندر کے باہر بھاری سرکشا بلوں کو تینات کر دیا جاتا ہے اس دوران صرف پجاری کو ہی مندر میں جانے کی پرمیشن ہوتی ہے پرتیورش کارتک ماہ کی شرط پورنیما کے دن شیولنگ کی لمبائی ایک تل کے آکار کے برابر بڑھتی ہے چمت کارک روپ سے شیولنگ پہلے کی تلنا میں لمبا ملتا ہے مدھے پردیش میں کھجوراہوں کے مندر اپنی ہزار سال پرانی ستھاپت کے کلا کی وجہ سے پوری دنیا کے لیے آکرشن کا کیندر ہے اور انہیں یونیسکو نے وشو دھروہر میں ستھان دیا ہے اتحاس میں یہاں پچاسی مندروں کے موجود ہونے کے پرمان ہے لیکن آج صرف پچیس مندر ہی بچے ہیں چاسی مندروں میں بھی صرف متگیشور مہادیو مندر لوگوں کی آسٹھا کا کیندر ہے ماننیتا ہے کہ مندر میں موجود اس شیولنگ کی ہر سال شرط پورنیما کے دن ایک انچ لمبائی بڑھتی ہے اسے یہاں کے ادھکاری میجرمنٹ ٹیپ سے ناپتے ہیں ایکسپرٹس نے اس کے رہسے کو جاننے کے لیے اس کی جانج بھی کی لیکن وہاں بھی اس کے چمتکار کو دیکھ کر پوری طرح سے حیران رہ گئے اور اس کے رہسے کے بارے میں کچھ نہ بتا سکے متنگیشور مہادیو مندر کے پجاری بابو لال گوتم بتاتے ہیں کہ یہاں شیولنگ نو فیٹ زمین کے اندر اور اتنا ہی باہر بھی ہے نمبر چار ندیوان بھارت میں کئی ایسی جگہیں ہیں جو اپنے دامن میں کئی رہسے سمیٹے ہوئے ہیں ان میں سے ایسا ہی ایک ستھان ہے اتر پردیش کا برندہون ستھت ندیوان جس کے بارے میں ماننیتا ہے کہ یہاں آج بھی ہر رات کرشن گوپیوں سندھرا سلچاتے ہیں یہی کارن ہے کہ سبح کھلنے والے ندیوان کو سندھیا آردی کے پشچات بند کر دیا جاتا ہے اس کے بعد وہاں کوئی نہیں رہتا یہاں تک کہ ندیوان میں دن میں رہنے والے پشو پکشی بھی سندھیا ہوتے ہی ندیوان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ویسے تو شام ہوتے ہی ندیوان بند ہو جاتا ہے اور سب لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن پھر بھی یدی کوئی چھپ کر راس لیلا دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو پاگل ہو جاتا ہے ایسا ہی ایک واقعہ قریب دس ورش پورو ہوا تھا جب جائپور سے آیا ایک کرشن بھکت راس لیلا دیکھنے کے لیے ندیوان میں چھپ کر بیٹھ گیا جب سبح ندیوان کے گیٹ کھولے تو وہ بےہوش عوستہ میں ملا اس کا مانسک سنتولن بگڑ چکا تھا ایسے کئی قصے یہاں کے لوگ بتاتے ہیں ندیوان کے اندر ہی ہے رنگ محل جس کے بارے میں مانیتا ہے کہ روز رات یہاں پر رادھا اور کنہیا آتے ہیں رنگ محل میں رادھا اور کنہیا کے لیے رکھے گئے چندن کے پلنگ کو شام سات بجے سے پہلے سزا دیا جاتا ہے پلنگ کے بگل میں ایک لوٹا پانی رادھا جی کے شرنگار کا سامان اور داتن سنگ پان رکھ دیا جاتا ہے سبح پانچ بجے جب رنگ محل کا پٹ کھلتا ہے تو بستر است ویست لوٹا پانی سے کھالی داتن کچلی ہوئی اور پان کھایا ہوا ملتا ہے رنگ محل میں بھکت کےول شرنگار کا سامان ہی چھڑاتے ہیں اور پرساد سورو انہیں بھی شرنگار کا ہی سامان ملتا ہے نمبر تین کرنی ماتا مندر اس مندر میں ہزاروں چوہیں ہیں ان میں کچھ سفید چوہیں بھی ہیں جن کو لے کر کہا جاتا ہے کہ یہ کرنی ماتا اور ان کے پتر ہے اسی لیے اس مندر میں چوہوں کو بھگوان کی سنجھا دی جاتی ہے اور ان کی پوجہ کی جاتی ہے اتنا ہی نہیں مندر میں ملنے والا پرساد چوہوں کا جھوٹھا ہوتا ہے لیکن آج تک ان سے کسی بھی پرکار کی کوئی بیماری نہیں پھیلی کرنی ماتا کا یہ مندر بی کا نیر شہر سے 30 کلومیٹر دور دیش نوک میں ستھت ہے کرنی ماتا مندر کی واسطک اللہ دیکھنے میں مغل شہلی کی لگتی ہے یہ مندر سننے میں جتنا رہش سمائی وروچک لگتا ہے اتنا ہی یہ خوبصورت بھی ہے نمبر دو جوالا دیوی مندر ماں بھگوٹی کے 51 شکتی پیٹھوں میں سے ایک جوالا مکھی مندر کافی پرسد ہے اس مندر کو جوتا والی مندر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پورانک ماننتاؤں کے انسار اس ستھان پر ماتا ستی کی جیب گری تھی یہاں ماتا جوالا کے روپ میں وراجمان ہے اور بھگوان شیو یہاں انمت بھہرب کے روپ میں ستھت ہے اس مندر کا چھمتکار یہ ہے کہ یہاں کوئی مورتی نہیں ہے بلکہ پرثوی کے گرب سے نکل رہی نو جوالا ہو کی پوجا کی جاتی ہے آجہ تک اس کا کوئی رہش سے نہیں جان پایا ہے کہ آخر یہ جوالا یہاں سے کیسے نکل رہی ہے کئی بھو ویگیانک نے کئی کلومیٹر کی خودائی کرنے کے بعد بھی یہ پتہ نہیں لگا سکے کہ یہ پراکرتک گیس کہاں سے نکل رہی ہے ساتھ ہی آج تک کوئی بھی اس جوالا کو بجھا بھی نہیں پایا ہے آئیے جانتے ہیں جوالا دیوی کی جوالا کا رہش سے کیا ہے اس کے پیچھے دھارمک یا ویگیانک ماننتائیں کیا ہیں جوالا دیوی مندر میں بینا تیل اور باتی کے نو جوالائیں جل رہی ہیں جو ماتا کے نو سوروپوں کا پرتیق ہے ماندر میں ایک سب سے بڑی جوالا جو جل رہی ہے وہ جوالا ماتا ہے اور انی آٹھ جوالاؤں کے روپ میں ماں انپورنا ماں ودیوازنی ماں چنڈی دیوی ماں مہالکشمی ماں ہنگلاج ماتا دیوی ماں سرسوٹی ماں امبکا دیوی ایوام ماں انجی دیوی ہے ماں جوالا دیوی کے مندر کا نرمان سب سے پہلے راجہ بھومی چند نے کروایا تھا اس کے بعد 1835 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ اور راجہ سنسار چند نے اس کا پنر نرمان کروایا تھا بریٹش سامراجے کے دوران مندر کی جوالا جاننے کے لیے زمین کے نیچے دبی اورجہ کا پتہ لگانے کے لیے کافی کوشش کی گئی لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا آزادی کے بعد بھی کئی بھو گرب ویجیانک بھی جوالا کی جڑ تک پتہ لگانے کے لیے بیٹھ گئے تھے لیکن ان کو بھی کوئی جانکاری نہیں ملی یہ باتیں صدھ کرتی ہیں کہ یہ چمتکارک جوالا ہے مندر سے نکلتی جوالا کا رہسی آج بھی بنا ہوا ہے نمبر ایک کیلاش مندر کیلاش مندر مہاراشتر کے اورنگاباد زلے میں ایلورا میں ستھت ہے کیلاش مندر کے رہسی آج کے ویجیان کے لیے یہ چنونتی ہے اور یہ ہمارے گورو شالی اتحاس اور سبھتا کا عدبھت پرمان ہے کیلاش مندر کا رہسی اور اتحاس کیلاش مندر راشتر کل راجہ کرشن پرثم نے 756 اور 773 ایسوی پورو کے دوران بنوایا تھا اس کے علاوہ اس شیو مندر کو بنانے کا ادھےش بنانے کی ٹیکنالوجی بنانے والے کا نام جیسی کوئی بھی جانکاری اپلپد نہیں ہے اس شیو مندر کی دیواروں پر اتخیرن لیک بہت پرانا ہو چکا ہے ایوام لکھی گئی بھاشا کو کوئی پڑ نہیں پایا ہے کسی مندر یا بھون کو بناتے سمیں پتھروں کے ٹکڑوں کو ایک کے اوپر ایک جماتے ہوئے بنایا جاتا ہے کیلاش مندر بنانے میں ایک دم انوکھا ہی طریقہ اپنایا گیا یہ مندر ایک پہاڑ کے شیرش کو اوپر سے نیچے کاٹتے ہوئے بنایا گیا ہے جیسے ایک مورتیکار ایک پتھر سے مورتی تراشتا ہے ویسے ہی ایک پہاڑ کو تراشتے ہوئے یہ مندر بنایا گیا پتھر کاٹ کاٹ کر خوکلا کر کے مندر خمبے دوار نکاشی آدھی بنائی گئے کیا عدبھت ڈیزائن اور پلاننگ کی گئی ہوگی اس کے علاوہ بارش کے پانی کو سٹور کرنے کا سسٹم پانی باہر کرنے کے لیے نالیاں مندر ٹاور اور پل مہین ڈیزائن بنی خوبصورت جھجے باریکی سے بنی سیڑھی گپت انڈرگراؤنڈ راستے آدھی سب کچھ پتھر کو کاٹ کر بنانا سامان نے بات نہیں ہے آج کے ویگیانک اور شود کرتا انمان لگاتے ہیں کہ مندر بنانے کے دوران قریب چار لاکھ ٹن پتھر کٹ کر ہٹایا گیا ہوگا اس حساب سے اگر سات ہزار مزدور ایک سو پچاس ورش تک کام کرے تب ہی یہ مندر پورا بنا ہوگا لیکن بتایا جاتا ہے کہ کیلاش مندر اس سے کافی کم سمیہ مہد سترہ ورش میں ہی بن کر تیار ہو گیا تھا اس کال میں جب بڑی کرین جیسی مشین اور کشل اوزار نہیں ہوتے تھے اتنا سارا پتھر کیسے کٹا گیا ہوگا اور مندر ستھل سے ہٹایا کیسے گیا ہوگا یہ رہش سے دماغ گھما دیتا ہے کیا کسی پرگ رہی تقنیق alien technology کا پر یوگ کر کے یہ مندر بنایا گیا کوئی نہیں جن کے بارے میں ایک بندہ جب سنتا ہے تو ایک چونک جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیزیں ہوئی تھی کیا نہیں تھی لیکن آج سر نے دس مندر کے بارے میں بتایا ہے لیکن سب سے پہلے جو ایک مندر پر آئے ویر بدرہ وہ ایک ماہ دیو جی کے رو بھی تھے لیکن ان میں بہت زیادہ پاور بھی تھی اور اس مندر کی جو ایک سب سے خاص بات بنا بہت جنیک سا لیکن وہ جو ایک مطلب ایسے ہے نا ٹاور سا بنا وہ ٹاور پر کھڑا زمین سے ایک آدھے انچی اوپر ہے اور اس کے اوپر سارا ٹیمپل ہے دیکھ لے کہ یہ چیزیں ایک کیسے ہو سکتی ہیں کیا اس میں ایک چمکتار ہے ایسے 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 ایک ٹیمپل ہے لیکن اگلے بھی جس سین جتنی ترقی کارل جتنی بھی مشینری آ جائیں مشینری تو جو مطلب کے چیز ایک اوپر سے حکم ہے کہ چھوپی رہنی ہے چاہے جتنا بھی زور لگا لیں بھئی وہ چھوپی رہنی ہے اور چاہے بھئی وہ ایک سوئی پر کھڑی ہو تاب بھی یہ مطلب کہ اس کی جہاں چھے پڑتال نہیں کر سکتے کہ اس کے پیچھے ایک کیا ریسے تاک کیا اس کے پیچھے ہم ایک شارٹ ویڈیو نہیں دیکھتے جس میں ماں دیو جی کے ایک شیولنگ ہے اور ایک دو سریعے سے ان پر ایک ٹکا ہو ہے سارے کے سارا اوپر جو اس کے ہے چھت بھئی لیکن آگے جو دوسرے پی مگر بھائی ہلاک راک دیا ستر ورش تھوڑے نہیں ہوتے لیکن یہ لوگوں کے ساتھ گھل مل جانا جو بھی مطلب ایک ان کو کھانا جو دینا وہ واپس ایک پرشاعت کے روح میں یہ ایک کمال کی چیز ہے جو جانوار ہے وہ بہت خطرناک ہیں وہ کبھی بھی آپ پر اٹیک کر سکتا ہے جب وہ چاہے لیکن اب دیکھو نا اور وہ کھاتے بھی ماس ہی ہیں بھئی ان کو کوئی چیز نہیں بات تھی لیکن ادھر وہ ایک چاول اور انہوں نے گھوڑ پر آمنا گھوڑ یہ کافی راز ہے دیکھو نا ایک مطلب کہ لوگ خود پکڑ کر کھلاتے تھے وہ بھی کافی ارانگی والی بات ہے اور ایک دفعہ تو مندر میں وہ چلے گئے تھے لیکن تیسرا ٹیمپل پر آ جائے بھئی بجلی ٹیمپل وہ دیکھ لو آپ مطلب کہ ہر دس بارہ سال میں ایک بار بجلی گرنی ہوتی ہے اور شیولنگ ٹوٹ جاتا ہے وہاں کے منتری وہاں جنتہ شیولنگ کو ایک جو مکھن ہوتا ہے مکھن کس بہت سنی بھی نہیں ہے یہ دیکھ لو کہ یہ ہے یہ یہ دیکھنے مالی یہ کہ ان کو دیکھ نہ جائے وہاں پر لوگوں نے باقی ہم نے مندر دیکھے ہوئے تھے وہ کامیہ دیوی سے پوری ویڈیو دیکھی تھی یہ مطلب وہاں پر جگنات جی ٹیمپل جو ہے لیکن جو ایک لاست والا تھا چون والے کے اوپر آج یہ کیسے پوسیبل ہے اب دیکھ لو کہ وہ جو بھی مطلب کھاتے ہیں وہاں سے مطلب لوگ جو نہ وہ لے بھی جاتے ہیں اور کوئی کسی کے سمکہ اور وہاں پہ کافی پتہ نہیں کتنی تداد میں وہاں پہ ہوتے ہوں جو نہیں ہوتا لیکن کلاش ٹیمپل کے اوپر آ جائیں تو بھئی بھئی نابیان کرنے والی چیز ہے کہ کیسے انہوں نے پنایا ہوگا کیا 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 ہوگا کیسے لاکھوں ٹن کے حساب سے انہوں نے پتر کٹا ہے کیا مشینری ان کے پاس ہوتی ہوگی یا کیا ہوتا مشینری تب تھی نہیں تب یہ چیزیں اس لیے تو ایک ویگانی نہیں ڈھول سکتے باقی باقی اچھی ویڈیو تھی امید کہتے آپ کو پسند آئے گی اگر پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے گوڑبائی ٹیک کیا